ناظرین سلام و عذاب میں قیسر رضا حسینی ہمارا سماج اور ہم میں آپ کا استقبال ہے آج کے پرگرام میں ہمارے موزول اللہ مشہور عالمی دن عالمی شہرتی آفتہ خطیب مولانا محمد حسین طلال قلی صاحب میں آئیے ان سے مطمئن کرتے ہیں موزول اللہ تعالیٰ قرآنی قدیر اور محرم حضرات ناظرین اگرامی قدر میں آپ سب سے پہلے عید غدیر جو عید عاظم ہے عید اکبر ہے اس صداقت نیوز نیٹورک سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سلوات پڑھ کر اس مبارک باتی کو قبول کریں یاد رکھیں کہ غدیر کے دن ولایت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے تعلق سے جو مبارک باتی پیش کی جاتی ہے وہ نہ کوئی رسم ہے نہ کوئی فارمیٹی ہے نہ کوئی خانہ پوری ہے بلکہ یہ ایک بہت بہت عبادت ہے مبارک باتی کا بھی پیش کرنا عبادت ہے شرف ہے سنت رسول ہے اور منشائے پروردگار ہے غدیر وہ دن ہے کہ جس دن اسلام کو بقا نہیں دی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوگا سورہ ابراہیم قرآن مجید کا سورہ نمبر چودہ اس کی آیت نمبر پانچ جس میں ارشاد ہے کہ غذکرہم بے ایام اللہ تم اللہ کے ایام کا ذکر دو ظاہر ہے کہ تین سو پینسٹھ جن جو سال کے ہیں وہ سب اللہ ہی کے خلق کیے ہوئے ہیں صبح و شام کا خالق اللہ ہے تو اب پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ انہی تین سو پینسٹھ دنوں میں کچھ دن میرے ہیں جو ایام اللہ ہیں اللہ کے دن ہیں مفسرین نے ایام اللہ کے تعلق سے یہ بضاحت کی ہے کہ جس دن کوئی ایسا کام ہوا ہو کہ جس سے اسلام کو اور دین محمدی کو بقا اور استحکام حاصل ہوا ہو وہی دن ایام اللہ قرار پائے گا اور وہ بس دو دن ہے ایک روز غدیر ہے دوسرا روز آشورہ ہے روز غدیر وہ دن ہے جس دن دین کو استحکام ملا ہے دین کی نشر و اشات ہوئی ہے اور آشورہ وہ دن ہے جس دن قیامت تک کے لیے اسلام کو بقا بل گئی ہے تو دونوں دن ہمارے لیے بہت ہیں اور یہ دونوں دن ایام اللہ ہیں ہمارے وطن عزیز میں محترم قیسر رضا حسینی صاحب پمبئی سے تشریف لائے ہیں میں اپنی طرف سے اہل جلالبور کی طرف سے اہل وطن کی طرف سے ان کا خیر مدد کر رہا ہوں استقبال کر رہا ہوں اور نبا کر رہا ہوں کہ پروردگار ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اب یہ کہ جو غدیر اور محرم کا لازمہ ہے اس تعلق سے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یوں تو ہمارے ہر محصول نے اور ہر امام نے کربلا کے واقعے کے بعد احتمام کیا ہے محرم کا اور عزاداری کا چنانچہ میں نے جو آیت پیش کی ہے یہ سورہ مززمل کی جو سورہ نمبر تیہتر ہے اس کی آیت نمبر بیس ہے کہ اللہ کہنا ہے نماز پہو واتو الزکاة اور زکاة دو وَأَخْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسْنًا اور اللہ کو قَرْزِ حَسْنًا دو اللہ اپنے بندوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے وہ غنی ہے اور مجبور بندوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے وہ خالق ہے اور مخلوق سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی عام قرض تو ہے نہیں اس لیے کہ اگر عام قرض ہوتا تو پروردگارِ عالم تو عام مندوں کو قرض سے بچنے کا حکم دے رہا ہے خود اپنے حادیانِ برحق سے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو حد تل امکان قرض سے بچو اس لیے کہ قرض دن میں شرمندگی کا سبب ہوتا ہے رات میں بیچائنی کا سبب ہوتا ہے تو جب قرض سے بچنے کا حکم ہے تو پھر اللہ خود قرض کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے تو یہ وہ عام قرض نہیں رہے خدا کی قسم اگر وارثِ قرآن امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تشریح نہ فرماتے تو پھر یہ آیت تشریح رہتی کہ اللہ جو قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا مقہوم کیا ہے اس کی میننگ کیا ہے لیکن ہمارے چھتے امام امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من انفق درہمن فی ازائل حسین فقا انما اقرز اللہ جو شخص بھی حسین کی ازاداری پر ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ اس کا خرصدار بن جاتا ہے اللہ اسے کئی گناہ پڑھا کے واپس لوٹا دیتا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں ایام اعضاء قریب ہے کرونا وائرس کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو پیش نظر لگتے ہوئے ازاداری کے فروغ میں حصہ لیں اور ازاداری جو جس کی بانی شہزادی ایک ونین جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں شہزادی ایک ونین کی بیٹی ہیں اور خود بھی شہزادی ایک ونین ہیں اور انہوں نے قید خانہ شام سے رہا ہونے کے بعد جناب زینب نے کسی مسجد کی بنیان نہیں ڈالی کسی مدرسے کی بنیان نہیں ڈالی بلکہ فرش اعضاء بچھا کر ازاداری کی بنیان ڈالی اس لیے کہ شہزادی زینب جانتی تھی کہ میرے بھائی کی جو شہادت کا مقصد ہے وہ ازاداری کے صدقے میں حاصل ہوتا رہے گا اور یہ فرش اعضاء سیدو شہدہ ایک ایسا اسکائلو پی لیا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے اور ہر صدی میں اس سے اختصاب فیض انسان کرتا رہے گا اب رہا یہ معاملہ کہ ہر معصوم نے کربلا کے واقعے کے بعد ازاداری کا احتمام کیا ہے لیکن بطور خاص ہمارے آٹھمے امام شاہ خوراسان علی رضا علیہ السلام بہت زیادہ احتمام کرتے تھے ازاداری کا مومنین کو مدو کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے فرش اعضاء بھی چاہتے تھے اور شورائے کرام کو مدو کرتے تھے خاص طور سے اس زمانے کے مشہور شاعر دو دیبل تھے ان کو پڑھواتے تھے مرسیہ خانی اور پردہ کھینج دیتے تھے پسے پردہ خواتین ہوتی تھی مومنین ہوتے تھے سب کی دعوت کا احتمام ہوتا تھا تو ایک مدو کسی نے پوچھا ہمارے آٹھوے امام سے کہ مولا آپ ازاداری کا اور مجلس حسین کا بہت احتمام کر رہے ہیں تو ہمارے آٹھوے امام نے یہی رشاد فرمایا تھا کہ ازاداری کے احتمام کا اور مجلس کے احتمام کا اس شدت سے مقصد یہ ہے کہ لِاللہ لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَئِتُمُ الْغَدِیرِ تاکہ تم غدیر کی طرح آشورہ کو بھی نہ بھول جاؤ تو اسی لئے ازاداری کو بہت زیادہ فروغ دیں ازاداری کے سلسلے میں تجھے سمیلیں تاکہ غدیر کی طرح اسے فراموش نہ کر دیا جائے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق ولایت مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام تمام مومنین جہاں تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور میں اس صداقت کہ نیوز چینل سے تمام ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ازاداری میں بغچہ کے حصہ لیں تاکہ حسین کی شہادت کا مقصد اور بھی اظہر من الشمس ہو سکے اور اس سے سب اتصاب فیض کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ مولانا صاحب نے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں واضح کر دیا میں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹ ورک تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹ ورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے